بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز تازہ تین خبروں کے ساتھ میں ہوں پنجاب سلام میں ہوں راٹتہ حفیظ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا کے ساتھ ڈینگی بخار بھی سر اٹھانے لگا پنجاب کے محکمہ صحت کے مطابق گزر تاروہی کے چونتیس کنفرنٹ کیسز ریپورٹ ہوئے صرف لاہور میں انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے صبحی محکمہ صحت کے مطابق محکمہ صحت کے مطابق مچھوں کی گوہتات اور شہر میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا گریل لائن منصوبے کی بسوں سے لدہ بحری جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا حکام کے مطابق چاریس بسوں کے ساتھ فینشن جہاز پاکستانی سمدھری حدود میں داخل ہو گیا حکام کا بتانا ہے کہ چاریس بسوں کی دوسری خیب اکتوبر کے پہلے ہفتے پاکستان پہنچے گی وفاقی وزیر برائے منصوبہ وندی اسد امر نے اعلان کیا تھا کہ جلد ہی چالیس گریل لائن بسیں پاکستان پہنچ جائیں گی گزرشتہ دنوں گورنر سین عمران اسماعیل نے اکتوبر میں گریل لائن منصوبے کے افتتاح کا دعویٰ کیا تھا املیکہ برطانیہ اور اسٹریہ کے درمیان ہونے والے تحاد پر یورپی یونین سے بھی ناراض کی کا اثار کیا ہے یورپی وزیر خارجہ جوسف بورل کا کہنا ہے کہ آپ دو از معایدہ ہم سے مشوے کے بغیر کیا گیا یورپ خیتے میں پہلے ہی بارہ خرب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے جوسف بورل کا کہنا ہے کہ معایدے سے فرانس کو معایشی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی فرانس نے اس معایدے پر شدید تحفوزات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ اور اسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بھولا لیے فرانس کے وزیر خارجہ جین ایولے ڈران نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسٹریلیا نے آبدوز فریداری کے ٹھیکے سے متعلق جھوٹ بولا ہے جین ایولے ڈران کا کہنا ہے کہ آبدوز معاملے پر جھوٹ توہین اور اعتماد توڑنا نہیں چلے گا سفیر واپس بھولا کر ظاہر کیا کہ ہم کس قدر ناراض ہیں اور ہمارے درمیان بہران ہیں آسٹریلیا فرانس کی روایتی آبدوز ڈیل توڑ کر اب امریکہ کی ایٹمی آبدوز خرید رہا ہے جس پر فرانس نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بھولا لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز